اس طریقے کے بھنکوں کو ہوتا جانا ہے بھنکوں کو نیزی کرن کرنے کے چاہ کارن ہے یہ سب باتوں کو بتانے کے لیے میں ساتھی جے پی شرما سے نمیدن کرونے کی ہوا ہے اپنی بات میں ساتھی جے پی شرما آج دیش پر کے بھنکوں میں کیا ہے اپنی باتوں کو کرنی ہوگی برنا کرنی پھرنی ہوگی آج دیش پر کے بھنکوں میں کیا ہے کیا کرنی باتوں کو کرنی باتیں جے پی شرما سے نمیدن کرنی ہوگی موسیقی 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 اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی میڈم تو جو ابھی اس کا ایک دو دن کی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اور لمبی بڑے آنے کیا آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ بہروں کو سنانے کے لیے دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے بہت بڑا کوٹ جو ہے یہ بھگت سنجی کا ہے انہوں نے اس سمیہ کی جو پارلیمنٹ تھی وہاں پہ انہوں نے بمپ ڈالا تھا اگر ہمارے لیے راشتہ صاف ہے اگر سرکار ابھی بھی نہیں مانتی ہے اگر سرکار ابھی بھی نہیں سنتی ہے ہماری مانگیں تو ہم اپنی نوکری کی پرواہ کیے بنا عام جنتہ کے بھلے کے لیے دیش کے سنسادنوں کو نجی ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے ہمیں جب تک جرورت پڑے گی ہم انشت کالوین ہرٹال کے لیے بھی تیار ہیں انقلاب انقلاب بھارت ماتا کی میں 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 ایک سوڑ کی دا ہوں ہمارے جو بھی ہے وہ لوگ خود کی کمپٹیسن میں ایک جان دیتے ہیں سرکار کو یہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارے جانگے لڑنے کے ساتھ سرکار کو یہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارے جانگے لڑنے کے ساتھ سرکار کو یہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارے جانگے لڑنے کے ساتھ سرکار بھی جیتی ہے سرکاری سنسخوں میں سرکاری کم نہیں ہے ایک پانسو کا جو آج بھی آتا ہے یہ خانتہ کھنمانے کے زیادہ سرکاری بینک ہوتا ہے پرایویٹ بینک تو پکیس یار مینوم بیلنس رکھے ہوڑے مینوم بیلنس بھی چارج کرتا ہے وہ سرکاری بینک کو سکھا ہے پرایویٹ بینک نے ہم آج پانسو روپے چھے سو روپے ایک ہیار روپے کار لے تیٹا انہیسPEC بنگ میں اس نیسے میں نے ایک سیسٹم نہیں تھا , سرکاری بنگ کیسے کو گیا ہے مادی کو انکتا ہے , مامادنی آپ کو حکمان مجید ہے ! وہ کھا جائے گا ، وہ ایسے ایسے میں کیا ہے یہ جائی گا میں ، سرکاری بنگ میں میں ہیں اسپطال میں بھی اروہوں کو فائل فائل کرے والد نہیں ہے کورونا میں میں سポٹالوں کے ٹائم میں سارے سرکاری کام کیں ہے پیشہ بس بس بر آمد ہے سب سے زیادہ کھاتے کھلے سرکاری بینگ میں کھلے ہیں آپ سب سے زیادہ جو چھوٹے 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 جو سب کا کھاتا کھلتا ہے تو بھیڑے تو ان کا رہتا ہے نا تو جب بھیڑے ان کا رہتا ہے تو نیچرلی ہم بہت جو اچھے کسٹمر اس کو ہم چھوڑ جاتے ہیں سرکار تو اپنی تو پارلیمنٹ پر اپنی جب تھب تھبا کر اپنے بیل کو پاس کرتے دیا ہے اپنے ایڈیٹائج میں اپنے جو ہے سارے کو پاس کر لیتی ہے لیکن سرکاری کرمچاریوں کو سڑک پر چھوڑ دیتی ہے سرکاری کرمچاری سوا کر رہا سرکاری کرمچاری کام کر رہا ہے لیکن اس کو پرائیوڈائیز کیا آپ وہی بڑھا دے رہے ہیں آپ کو پڑھا دے رہے ہیں آپ دیش کی سانسادنوں کو دس پرسند کے آدمی کے ہاتھ پہ دیں گے 90% کیا کرے گا 10% آدمی 90% آدمی کو چوسے گا یہ دیش جو ہے یہ پر جاتا اندری کی دیش رہا ہے شروع سے پر جاتا اندر رہی ہے 145 لوگ جنسن کیا ہے شروع سے پر جاتا اندر رہی ہے یہ سب سے بڑی قیمت ہے آم آدمی کہاں سے دیکھا اس پیسہ کو آم آدمی کہاں سے دیکھا آپ سرکاری بینک جو ہے سرکاری بینک میں پہلے یہ پروسس ہی نہیں تھا سرکاری کرمچاریوں کو بدنام کرنے کا کیا پرائیویٹ بینکوں میں بھرشتہ چاڑ نہیں ہوتا ہے کیا پرائیویٹ بینکوں میں پونجی پتیوں کے لیے اسی لیے سرکاری بینکوں میں بھی ایک ہی بینک نہیں ہے سرکاری بینکوں میں بھی بارے بینک ہیں سرکاری بینکوں میں بھی بارے بینک ہیں جروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بینک میں ایک ہی جگہ کھاتا کھولیں اور یہ سرکاری بینک ہیں جہاں پہ جیرو بیلنس کے کھاتے کھول کے ہم نے رات دن ان جگہ پر ان چھیتروں میں سیوائیں دی ہیں جہاں پہ کی آج تک پرائیویٹ بینک نے جھانکے بھی نہیں دیکھا ہے یہ سراسر ہمارے لوگوں کے اوپر لانچھن ہے کہ ہم نے سرکار کے لیے کروڑوں جندھن کھاتے کھول کے دیئے ہیں وہ کھاتے کھول کے دیئے ہیں جن کو موڈی جی نے جگہ جگہ پر ویسو میں الگ الگ منچوں پہ ایک اپنے بخان کے طور پہ کیا ہے کہ ہم نے اتنے موڈی جی کو وہی دیں گے جو ان کو چاہیے اگر موڈی جی ہمارے روزکار پہ لات مارتے ہیں اگر آج موڈی جی نے ہمارے روزکار کو چھننے کی بات سوچی ہے تو آپ بتائیے کہ ہم موڈی جی کو کیا ووٹ دیں گے ہم بنیں گے جو سرکاری نوکریوں ہیں کیا بینہ سرکاری نوکری کے دیش چل سکتا ہے کیا بینہ سرکاری نوکریوں کے موڈی جی کا سنساد یا بینہ موڈی جی کا دیش کس طریقے سے چلے گا ایک بچہ جو پڑھائی کرتا ہے پڑھائی کرنے کے سائے میں وہ فیس دیتا ہے جتنے بھی پرائیویٹ سکول چل رہا ہے ان کے فیس کی وجہ سے چلتا ہے ہم پچیس سال تک پڑھائی کی کوچنگ میں فیس دیئے کیا ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ایکنومی کو سپورٹ پچیس سال ہم نے اپنے سارے کمپنیاں کھلیں گے کمپنی میں کام کرنے والے بھی تو آدمی کرے چاہیے نا آپ کو کام کرنے کے لیے کمپنی کھلے سے ہی آپ آپ آج گلبلائیسن کی دور سے جارے گلبلائیسن کی دور میں کیا ہے آپ بڑے بڑے کمپنیاں آ رہے ہیں آپ 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 ایمیجون کے لیے کیا ہے آپ ریال اسٹیٹ اس میں چھوڑ دی آپ نے کنجیور کنجیور میں جالک دیا اس کو کیا جورت ہے اس کی ہاں ایک سادھاران دکانداروں میں دکاندار چھین لے ایک دکاندار بیٹھائی سے چارہ مالک مالک کس کا بنائے ہاں مالک کس کا بنائے ہاں ہم نے مالک بنائے ہاں ڈالنی کو پرائیوٹ سکولوں کو فیس دیا تب کمپنی کاریسن ہم نے کمپنی کٹی کیا ہے پھر آکے ہم یہاں جوائن کریں ہم نے پوجیپتی کو بنائے ہاں اب میں ہمیں کمانے کا باری ہے ہمیں کیوں سنا کو چھوڑ رہا ہوں ہم نے پوجی پتی کو سپٹ کیا ہے نا میڈم جتنے بھی آپ نے دو تین بات دیکھی برشتہ چار والی بات اگر نوڈ بندی آپ نے دیکھی ہو سب سے زیادہ برشتہ چار پرائیویٹ بینک میں ہوا تھا سب سے زیادہ برشتہ چار آگ گورنمنٹ کہتی ہے انتیو دے والا جو کنسپٹ ہے اگر انتیو دے والے کنسپٹ کو کسی نے پھلپل کیا ہے تو بینک کرمچاری نے کیا ہے اس نے ان کا پورا یوگدان ہے اس لیے نیجی گران کا پورا ویروت کرتے ہیں اور بینک پرائیویٹائز نہیں ہونے چاہیے تھانکیو کنسپٹ ہے جو جو آپ نے لے کے دو تین جو ان کے ہیں جو بیجے پی جو انتودے کو لے کے چلتی ہے اس انتودے کا تو یہی ہے کہ انتیو سرکار کے انتیو پکتی میں جو کھڑا ہے اس کو سبدا ملنی دے گا سرکار کی انتیو پکتی میں کھڑا ہونے والے کو سبدا سرکاری سرکاری دے سکتا ہے سرکاری سنسطھائی دے سکتی ہے کہ اس لیے سرکاری سنسطھائی کو رہنا چاہیے تب ہی ایک سامتون بنانا رہے گا میرا نام اتری کمار دھوبے ہے اور میں بینک آف انڈیا کرمچاری ہوں اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سرکاری سنسطھائی کو مجبوط بنایا جائے اور بینکوں کو بیج کر پیسہ سرکار نہ ہوگا ہے نئے سریجن کرے کر ٹانسپیرنسی لائے تاکہ لوگ کر دے سکیں سرکار اور دوسرے سروت سے بھی کما سکتی ہے اور سرکاری سنسطھائی کو مجبوط بنانے سے دیس مجبوط ہے اور سرکار تبھی اپنے سارے ایمپلیمنٹ کر سکتی ہے یوجناوں کو جبکہ سرکاری سنسطھائی سکتے ہو اور دیس کے پاس پیسہ ہو اور جب سارے کچھ بیج کر ہی کھا جائیں گے تو پھر ہمارے پاس سنسطھان آیا کہاں سے بلکل ایک سرکار کی نیتی یہ ہے کہ سرکاری سنسطھاؤں کو بیج دیکھتے جائیں گے تو کیا ہم دیکھتے رہیں گے اسے ہم چنان میں جرور جواب دیں گے دین دیالی اپادیہ کا جو کنسپ تھا انتود ہے دین ڈیالی اپادیہ کا جو کنسپ جس کو ہر بیجے پی کے ہر اسطر پھوجا کیا جاتا ہے ہر جگہ ان کے کنسپ کو ایلو لے کے چلتے ہیں دین ڈیالی اپادیہ یہ کنسپ ہی تھا انتود ہے انتود ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ انتیم بکتی میں جو کھڑا ہوا تھا اس کو سیوا اس ڈیالی اپادیہ مکھر جیجی کا جو کنسپ سارے کو فیل کر رہے ہیں آپ اس چیز کو آپ رہیے انتود ہے کی کنسپ پر قائم رکھئے اور سرکاری سنستانیوں کو رکھئے وہیں انتود ہے کنسپ کو لاؤ کریں گے پرائیویٹ کبھی انتود ہے کنسپ کو لاؤ نہیں کریں گے اس لئے ڈیمانڈ ہے کہ سرکاری سنستان کو رکھا جائے سرکاری سنستان کو ختم نہ کیا جائے